دوسرا عذاب یہ آیا ہوا ہے جن کے دل میں مغرب کی محبت سما گئی ہے امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ یہ سارے ان کے محبوب ہیں اصل مسئلہ بھی یہ ہے عذاب ان کا اس لیے کبھی وہ کہتے ہیں کہ مغرب کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا آپ جان سکتے ہیں صاحب اس لیے کہ آپ مغرب کی محبت میں ڈوبے ہوئے کبھی کوئی کہتا ہے کہ اسلام دیکھنا ہو تو مغرب میں چلے جاؤ اور ذرا خیال نہیں آتا کہ اللہ پہ توحید کوئی چیز نہیں ہے رسالت کو ماننا کوئی چیز نہیں ہے تقدیر کو ماننا کوئی چیز نہیں ہے آخرت کے دن اللہ کے سامنے جواب دینا یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا یہ مغرب میں ہے احساس واللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو مانتے ہیں ان کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ خدا کو جا کے جواب دینا ہے یہی ہے عقیدہ ہے کہ ایک مقدس حسنی کو چڑھا دیا تا سولی سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا اس لیے کہ اس کی محبت مغرب کی دل میں جیسے بنی اسرائیل کے متعلق اللہ نے کہا نا کمال کا لفظ استعمال فرمایا باردالہ نے اور کیوں نہ کرتا وہ حاکم ہے مالک ہے سب چیزیں اسی کی ہیں اللہ نے کہا بچڑے کی محبت ان کے دل میں گھول کے پلا دی گئی تھی ڈال دی گئی جیسے رنگریز سفید دپٹے کو ایسے ڈالتا ہے نکالتا ہے تو سرخ سیاہ ہو گیا ہوتا ہے بالکل ایک ایک دھاگا اس کا اس میں رنگ جاتا ہے نا اسی طرح یاد رکھو کبھی کبھی کوئی شخصیت آدمی کے حواس پہ اتنی چھا جاتی ہے کہ وہ گفتگو بھی ویسی کرتا ہے باتیں بھی اٹھنا بیٹھنا بھی ہر چیز اس کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے کبھی فرد پہ ہوتا ہے اور کبھی قوم پہ ہوتا ہے اس وقت پورا اسلام کا ایک نمائندہ گروہ وہ ڈوبے ہوئے ہیں امریکہ کی محبت میں آسٹریلیا کی محبت میں انگریزوں کی محبت میں فرانس اور جرمنی کی محبت میں تو بات کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام دیکھنا ہو تو مغرب میں جا کے دیکھو اچھا سا مغرب میں چلے گئے اور بات جب یہ کی کہ رسالت کے بغیر کام نہیں چلتا تو وہ کہتا ہے عقل کے بغیر کام نہیں چلتا تم کس رسول کی بات کرتے ہو کون سی رسالت ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے کسی گورے سے جا کے کہو کہ قرآن اللہ کیوں کہ یار کس چکر میں پڑھے ہوئے ہو آرام سے زندگی گزارو قرآن کریم کسی آدمی کی زندگی سے نکل جائے اور وہ سچ بھی بولتا ہو وہ پیسے بھی بروقت ادا کرتا ہو وہ اور بہت سی ہزاروں خوبیاں اس میں ہوں لیکن پھر بھی اگر وہ قرآن کریم کا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا نہیں جانتا حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس آدمی کے ساتھ اس آدمی کی پیروی کی جائے عالمی کانفرنس تھی تو بہت بڑے لیڈر مودی سے ہاتھ ملایا اور اس کانفرنس میں ترکی کے جو اردگان ہیں انہوں نے کسی سے ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا اب یاد نہیں رہا تو کسی بڑے آدمی کا فون آیا کہ کانفرنس میں یہ ہوا میں بھی تھا مودی بھی تھے میں نے کہا مودی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کچھ آپ کو شرم نہیں آئی عوضہ ہوگا ان کا ہوگا جن کا ہوگا ہمیں کیا لینا اور کیا دینا کہ شرم نہیں آئی کہ اس نے احمد آباد میں مسلمانوں کو زندہ جلا دی تباہ و برباد کر دیا اس شخص نے یہ خیال نہیں آیا کہ میں کس سے ہاتھ ملا رہا ہوں کچھ تو احساس کیا ہوتا کہ اس نے مسلمانوں کے خون کا پیاسہ ہے یہ شخص کہ کیا کیا آپ نے تو اس لیے یہ قیادتیں ایسی مغرب کی محبت ان کے دل میں ہیں اب اعلان اس لیے نہیں کرتے کہ عشق تو ہے لیکن عاشق کہلوانا نہیں چاہتے اسلام کو کیسے چھوڑیں آخر دین کا بھی احساس اسلام کو اندر سے کھوکلا کرو کبھی حدیث کا انکار کر دو کبھی احادیث پہ شکال پیش کر دو نہ ہی اس عشق کو چھوڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی دین کے لیبل کو اتارا جا سکتا ہے ذرا حالات سازگار ہوں تو یہ کہیں کہ رکھو اپنا دین اپنے پاس ہم امریکن سسٹم چاہتے ہیں ہم آسٹریلیا کے سسٹم چاہتے ہیں ہم وہی کچھ چاہتے ہیں جو مغرب میں ہو لیکن پتہ ہے نا کہ پھر عوام میں مقبولیت شاید نہ رہے پھر لوگ میں اتنا بڑا سکالت نہ مانے پھر لوگ میں اتنا بڑا دین کا علم بردار نہ مانے کبھی وہ تسخیر کائنات کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں کہ دیکھو جی کیا کر لیا تم نماز روزے میں ہی رہے اور اگلے چاند تک پہنچے اللہ کے سامنے قبول ہونے والا ایک سجدہ جو ویلیو رکھتا ہے اس جیسی ہزار کائناتیں اور لوگ تسخیر کر لیں پر ایکاہ کے برابر یہ نماز چھوٹی چیز ہے یہ اللہ کے سامنے جھکنا تھوڑی عبادت ٹھیک ہے تسخیر کائنات بہت بڑی چیز ہے ہمیں کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے نالائک ہیں لیکن یار تم عبادات کو بالکل انسانی زندگی سے نکالنا چاہتے ہو تمہارا یہ مقصد ہے کہ عبادات پر تنقید کر کر کے لوگوں کی نظر میں ویلیو گراؤ کہ نماز کوئی چیز نہیں ہے نماز پڑھو نہ پڑھو لیکن آج جلسے میں ضرور آنا ہے روزہ رکھو یا نہ رکھو لیکن تم نے یہ کام ضرور کرنے یعنی عبادات کا جو پہلو ہے اسے بالکل نکال دو زندگی سے اور معاملات کے پہلو کو دیکھو اور اسے ٹھیک کرو یہ کون سا سودا اچھا ہے کیوں نہیں کہتے کہ عبادت بھی اور یہ بھی ہر چیز اپنی جگہ اور سب سے بڑا بد یہ ہم نے کئی جگہ پہ کہا ہے کہ اگر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم نہ ہو جاتی تو اب کوئی نبی اگر آتا تو سب سے پہلا بد وہ جو توڑتا یہ انسانیت کی خدمت ہے یہ اتنی مسیبت اور عذاب آیا ہوا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرو انسانیت کو ترجیح حاصل ہے ان کے لئے چندے جمع کرو انسانوں کے لئے ٹرسٹ بناو فلانوں کا علاج کرو اور یہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ انسانوں کے لئے کیمپس لگاؤ کھانا کھلاو اس سے کس کو انکار ہے مگر وہ کون سا اسلام ہے جو ہمیں نہیں آیا اور تمہیں آگے ہے کہ ساری ساری رات کھڑے رو انسانیت کے نام پہ ڈالر سلو پاؤنڈ سلو ملک سے روپیائی کھٹا کرو لوگوں کو افطار کراؤ اور ترابی غائب کیوں وجہ یہ انسانیت کا بد کوئی نبی ہوتا تو اسے توڑ کے پاش پاش کر دیتا انسانیت کے نام پہ یہ تمہارا لیڈر ہے انسانگیت کے نام پہ یہ ہو رہا ہے انسانگیت کے نام پہ ولی عزو باللہ ناچ اور گانے کرائے جا رہے ہیں کہ اس سے جو پیسہ حاصل ہوگا وہ ریاست مدینہ بنانے کے لئے استعمال ہوگا بنا لو مدینہ کی ریاست یہی ہوتا رہا نا اب بھی یہی ہوتا ہے فلان ڈانسر آیا ہم نے کہا خدا کا واسطہ ہے اس کو چھوڑیں یہ حرام کا پیسہ ہے اس حرام کے پیسے کی نبوستیں کچھ نہیں کرنے دیتی موسیقی موسیقی